موسیقی گھر گھرستی کی پاتے بھی ہوں گی کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا ملکی حالات پر تفسریں بھی ہوں گا دیوی ٹوڈے خبر سب سے پہلے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں اور میں ہوں محمد احسان اللہ ہیلائنز آپ چاند چکے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کی صوبائی حیثیت پر کام کریں گے لوگوں کو اپنے گھروں کے ساتھ گیسٹ روم بنانے کے لیے سستے قرضے دیں گے گلگت بلتستان کی نو منتخب کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا نواز شریف اور زرداری کو تیس سال سے جانتا ہوں اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوتے دیکھا ہے یہ جھوٹ بول کر کبھی لندن اور کبھی دبائی جاتے ہیں ذہنی دباؤ انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے ذہنی دباؤ دیکھنا ہے تو اس ہاتھ دار کی شکل دیکھ لیتی جو جھوٹ پر جھوٹ بول رہے تھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے جس سے کینسر بھی پہلتی ہے ہارڈ ڈیزیز بھی بلڈ پریشر بھی ڈائیبیٹیز بھی وہ ہے سٹریس ذہنی دباؤ یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے سب سے زیادہ بیماریوں کی ڈر سٹریس ہے اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارڈ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر ساگڈار پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فنانس منسٹر ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی سٹریس کیا ہوتا ہے اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارڈ اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارڈ کا مسئلہ اگر وہ نہیں بھی آ تو اس سے ہو جانا تھا جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ آج ایس پرائم منسٹر آپ کی پارٹی کا ہیڈ خاص آپ کو تاقید کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری آپ کے لیے جتنی آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے آپ کو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے زندگی آپ کی جتنی مرضی مشکل ہو سوئیں گے آپ اچھی نیند کوئی آپ کے پر دباؤ نہیں ہوگا لوگوں کی دعائیں آئیں گی آپ کو جب آپ ایک انسانیت کی مدد کرتے ہیں یہ یاد رکھیں اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ اور وہ انسان کو سکون دیتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی آسان نہیں تھی ہم قرآن میں صرف ہم اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُنہیں نیمتیں بکشی ہیں تو اللہ کو تو حبیب ایک ہی تھا قرآن میں تو ایک اللہ کا حبیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آباد ہائی کوٹ نے العزیزیہ اور ایون پیل ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو اشتہائی قرار دے دیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون پیل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات اسلام آباد ہائی کوٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن اخترکیانی پر مشتمل بینچ نے کی نواز شریف بزیریہ اشتہار طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے دفتر خاجہ کے ڈریکٹر یورپ مبشر خان نے عدالت میں اپنا بیان کلم بند کروایا جبکہ ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے گواہ سے سچ بات کہنے کا حلف لیا گواہ مبشر خان نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے عدالت سے جاری نواز شریف کے اشتہارات وصول کیے اشتہارات دفتر خاجہ سے لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کو بھیجے ایف آئی کے افسر اجاز احمد نے اپنا بیان کلم بند کرواتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ان کے سربراہی میں ایف آئی پنجاب کی جانب سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی نواز شریف کے خلاف اشتہارات کی جاتی عمرہ اور مرڈل ٹون ڈہور میں تعمیل کروائی گواہ اجاز احمد کا بیان مکمل ہونے کے بعد ایف آئی کے دوسرے افسر تارک مسود نے بھی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس لیے کہ ہم شواہد کو مدنظر رکھتے ہوئے حکم نامہ جاری کر دیں گے ملزم اگر مفرور ہو بھی گیا تو عدالت نے قانون تو دیکھنا ہے عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ جاری کر دیا دوسری جانب وزیر آزم کے موابنے خصوصی مولانا تاہر اشرفی نے اپوزیشن رہنماؤں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مذہب کے نام پر سیاست نہ کریں کچھ لیڈر پاکستان میں لیبیا جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں بد اعتمادی پیدا کرنے والے ناکام ہوں گے ایسے لیڈر سلامتی کے اداروں اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی کوشش کر رہی ہیں مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی فارمز میں اجاگر ہوا ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں امن قائم رکھنا قانون کی بالا دستی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر آپ کوئی بھی غیر قانونی کام کریں گے تو ریاست اس پر ریاکٹ کرے گی یہ سب کے لیے ہیں ہمارے لیے بھی ہے اور آپوزیشن کے لیے بھی ہے آپوزیشن سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ قانون پر عمل کریں اور ہمارے لیے بھی یہی ہے میں یہ خالی کسی ایک کے لیے نہیں کہ ہر ملک کو اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار ہے متحدہ عرب امارات ہمارا بہترین دوست ہے بھائی ہے پاکستان کی یہی تو پالیسی ہے کہ ہم اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں بھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور کسی کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں بھی ہم مداخلت نہیں کریں گے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے لوگ وہاں پر ہیں اور آپ کے اسی سوال میں میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو ویزو والا ایشو آیا تھا الحمدللہ وہ بھی سالو ہو گیا ہے وہ بھی اس کا بھی حل نکل آیا ہے اور جیسا کہ وزیر خارجہ صاحب اور ظلفی بغاری صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ جلد ہمارے لوگ جانا شروع ہو جائیں گے تو ہم کسی ملک کے داخلہ اور خارجہ پالیسی میں مداخلت نہیں کرتے جہاں تک بات ہے پاکستان کی تو وہ وزیر اعظم پاکستان بار بار کہہ چکے ہیں ہم کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک فلسطینیوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا شہزاد اکبر کہتے ہیں اس حق دار کئی جائدادوں کاریوں کے مالک بینکس میں کروڑوں روپے موجود ہیں انٹرویو سے لیگی رہنما ایکسپوز ہو گئے مشیر داخلہ اعتصاب شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس حق دار نے کلبری کوئن کی طرح کہا میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے بھائی میں ان کی جو پراپرٹی ہے ایک فلیٹ ہے اجویری ویلا ایمررز ہل میں دوسرا ہے پام جمیرہ میں یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہے کوئی میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا گاڑیاں ہیں بینٹلے ہے مرسیڈیز ہے براک ہولڈنگ میں انویسمنٹ ہے دارال نیان کے اندر انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جس میں ایک اکاؤنٹ میں پانچ اشاریہ پانچ ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے ایک اکاؤنٹ میں ہاف ملین کا درم کا بیلنس ہے ایک اکاؤنٹ میں تین لاکھ بیس ہزار ملین تین لاکھ بیس کا بیلنس ہے تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو ان نے کہا جی میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے اس طرح انہوں نے فرما دیا اور ان کا پورا جو چار شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے نیپ کی طرف سے اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ میں اور یہ جو چیز تھی یہ جی ای ٹی کا حصہ تھا جی ای ٹی میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی اب یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر ہو رہا ہے یہ اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر ہی بی بی سی چلے گئے تھے اور جو لوگ کل میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں بڑا ارسا ایڈوائز کرتا رہا صحافت کی چیزوں کے اوپر تو میری ایک ایڈوائز ہے کہ ہارٹ ٹاک پہ کبھی نہ جائیں یا وہاں پہ انٹرویو کبھی نہ دیں تو انہوں نے شاید وہ غلطی کر دی یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں ہے یا اس وقت جو یہ پورا ایک پی ڈی ایم کی صورت میں پورا ایک ہنگامہ برپا کرنے کوشش کی جا رہا ہے ملتان میں بھی ٹوٹل شہ سات ہزار لوگ جمع کر سکے اسٹیڈیم بعد میں جا کے اکوپائی کیا اور اس کے بعد اکوپائی کرنے کے بعد واپس گھنٹا گھر میں آگے اور وہاں پہ کچھ لوگ جمع کر کے ایک جلسہ بلکہ جلسی کی اب لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں شہباز گل کہتے ہیں باہر بیٹھ کر ملکی اداروں پر حملے کرنے والے ملک کے خیر خان نہیں ایک ساگڈار کی انٹرویو میں ٹانگیں کامپ رہی تھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا برطانوی نشریاتی ادارہ بہت دیر سے نواز شریف سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا مریم صفدر کے مشورے پر اس ساگڈار کو انٹرویو کے لیے بھیجا گیا انٹرویو کے دوران کبھی زبان باہر آئی کبھی آنکھیں ٹیڑی ہوئی پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون سی بدقسمتی تھی پاکستان کی جو ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ان کو کیا پتا تھا کہ سٹیون سیکر جو چھپن سال کا ایک جوان ہے کیپری کون ہے اس کی میرے خلی ایڈوکیشنل بیک گرانڈ کا بھی نہیں پتا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کامت جاتی ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کامتی ہیں اگر آگڑار صاحب کا پاہن پکڑ کے کوئی دیکھتا نیچے سے یا گھٹنا تو پتا لگتا کہ ٹانگیں کیسے کامتی ہیں اور ٹانگوں کے اوپر سے پسینہ کیسے گرتا ہے یہ بلے کرپٹ ہیں مجرم ہیں چور ہیں لیکن ہیں تو آخرکار پاکستانی ہمیں پاکستان کا میڈیا کور نہیں کرتا ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی تو جس ملکہ یہ باسی ہیں جہاں کا قانون اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آرمی چیف پہ حملے کرتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ہیڈ پہ جو ہے حملے کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم پہ حملے کرتے ہیں پاکستان کی نیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجنوں لوگ مار دیئے گئے ہیں جہاں پہ بیٹھتی یہ پاکستان کے وزیراعظم کو فاشسٹ کہتے ہیں جو بہت دیر سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ سٹیٹ ڈیکلیر کروایا جائے اور دو آزار سے لے کے آن ورڈ آپ نے دیکھا کہ دو دہائی انہوں نے یہ کوشش کی اور اب انہوں نے ناکام ہو کے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک لیے فیصل باوڈا کہتے ہیں اسحاق ڈار نے خود اور نواز شریف کو عالمی چور ہونے کا سرٹیفکیٹ دلوایا مریو ناز یہ آپ کی گھٹیا سیاست کا انام ہے آج عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا سمجھ آگئی آپ کے والد کو بھگوڑا کیوں کہا جاتا ہے وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل باوڈا کا ٹویٹ جی ہاں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل باوڈا کا ٹویٹ انہوں نے کہا کہ سمجھ آگئی کہ آپ کے والد صاحب کو بھگوڑا کیوں کہا جاتا ہے فیصل باوڈا کہتے ہیں اسحاق ڈار نے خود اور نواز شریف کو عالمی چور ہونے کا سرٹیفکیٹ دلوایا مریو نواز یہ آپ کی گھٹیا سیاست کا انام ہے آج عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا سمجھ آگئی کہ آپ کے والد کو بھگوڑا کیوں کہا جاتا ہے وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل باوڈا کا ٹویٹ سامنے آیا اب آپ کو اپٹیٹ کریں شاہد حکان عباسی کہتے ہیں اسحاق ڈار کے انٹرویو میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں یہ بات درست ہے کہ ان کی پاکستان میں صرف ایک پراپرٹی ہے یہ بات درست کہ نیپ کی حراست میں آم بات ہوئی نیپ نے ڈھائی سال میں کوئی انصاف کا کام نہیں کیا لاہور جلسہ ملتان سے بھی بہتر ہوگا عوام تکلیف میں ہے اور حالت بہت زیادہ خراب ہے جی ہانو نے کہا کہ نیپ نے آج تک کوئی بھی انصاف کا کام نہیں کیا ہے اسحاق ڈار کے انٹرویو میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ ان کی پاکستان میں صرف ایک پراپرٹی ہے یہ بات درست ہے کہ نیپ کی حراست میں امبات ہوئی ہے نیپ نے ڈھائی سال میں کوئی انصاف کا کام نہیں کیا لاہور جلسہ ملتان سے بھی بہتر ہوگا عوام تکلیف میں ہے حالات بہت خراب ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلسل سیز فائر خلاف ورزیوں کا مرتقب ہو رہا ہے عالمی برادری کو جاننا چاہیے کہ خطے میں دو ایٹمی قوتوں کے مابین محاذ آرائی عالمی امن کے لیے خطرات کا باعث ہوگی ٹی آر ٹی ورلڈ فورم میں بزریہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی استحکام کو خطرات لاحق ہو رہی ہیں جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے اسی لاکھ کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے محصور بنا رکھا ہے اسی لاکھ کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے محصور بنا رکھا ہے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی استحکام کو خطرات لاحق ہو رہی ہیں جنوبی ایشیا میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی آر ٹی ورل فورم میں مزریا ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ عالمی استحکام کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں قاتل وائرس کی بات کریں تو لاپرباہی اور بے احتیاطی نے کرونا کی دوسری لہر کو تیز کر دیا چوبیس کھنٹوں میں مزید پچھتر مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد آٹھ ہزار ایک سو اکسٹھ ہو گئی مزید دو ہزار آٹھ سو انتیس افرات میں کرونا کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد چار لاکھ تین ہزار تین سو گیارہ ہو گئی تین لاکھ پینٹالیس ہزار تین سو پینسٹھ مریض سے ہتیاب ہو چکے انچاس ہزار ساس سو اسی مریض زیرے علاج ہیں پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں پچھتر مریضوں کا انتقال ہو گیا پنجاب میں تین ہزار چھہ سٹھ سندھ میں دو ہزار نو سو باسٹھ خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار تین سو پچھتر بلوچستان میں ایک سو انہتر گلگت بلتستان میں ستان میں آزاد کشمیر میں ایک سو تہتر اور اسلام آباد میں تین سو چوبیس مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید دو ہزار آٹھ سو انتیس افراد میں وائرس کی تشخیص بھی ہوئی ہے پنجاب میں ایک لاکھ بیس ہزار تین سو پینسٹھ سندھ میں ایک لاکھ پچھتر ہزار چھہ سو بیالیس خیبر پکتونخواہ میں سنتالیس ہزار سات سو ایک بلوچستان میں سترہ ہزار دو سو پندرہ گلگت بلتستان میں چار ہزار چھہ سو سرسٹھ اسلام آباد میں تیس ہزار سات سو اٹھالیس آزاد کشمیر میں چھہ ہزار نو سو بیاسی مریض ہو چکے مزید کرونا وائرس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چودہ لاکھ نوے ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد چھے کروڑ چھوالیس لاکھ ہو گئی چار کروڑ چھالیس لاکھ مریض سے احتیاب ہو چکے موزی کرونا وائرس کے بعد جاری ہے امریکہ اور یورپ میں تاہال کروڑا کو کنٹрول نہ کیا جا سکا امریکہ میں دو لاکھ ستر ہزار برازیل میں ایک لاکھ چوہتر ہزار بھارت میں ایک لاکھ اڑتیس ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ چھہ ہزار سات سو پینسٹھ روس میں اکتالیس ہزار فرانس میں تر اپن ہزار پانٹ سو چھے افغانستان میں ایک ہزار سات سو پینسٹھ اور سعودی ارپ میں پانچ ہزار نو سو سات امباد ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوسری جانب پجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں تحریک انصاف میتوں پر بھی سیاست سہباز نہیں آ رہی عمران خان کے سونامی نے ہر گھر کو غربت اور بے روزگاری میں ڈبو دیا ہے جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز نے کہا کہ پتھر دلوالوں کو پیر رول میں توسیق درخواست کون دے گا تحریک انصاف میتوں پر بھی سیاست سہباز نہیں آ رہی بیگم کلسوم نواز کے بعد اب میری دادی کی وفاق پر بھی حکومت گندی سیاست کر رہی ہے جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں پی ڈی ایم کے نصیق انسان زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ رہزنوں کے ٹولے نے کرونا پر بھی پوائنٹ سکورنگ کی کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اپوزیشن کو عوام کا کوئی احساس نہیں اپوزیشن نے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ملتان کے باشعور عوام نے اپوزیشن کو آئینہ دکھا دیا ملٹر میں بات کریں گے مسلم لیگنون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں پی ڈی ایم تحریک ضرور کامیاب ہوگی ملک کو خطرات لاحق ہیں مسلم لیگنون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے باوجود لوگ حکومت کے خلاف باہر نکل رہی ہے اجازت ملے نہ ملے لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا ہم خود حکومت میں رہے پتہ ہے اپوزیشن کے اتحاد اور جلسوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں وزیراعلا کی معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشق آوان کہتی ہے کہ جلسے کی جب درخواست آئے کی اس کے بعد حکومت حکمت عملی سامنے لائے کی وزیراعلا پنجاب کی معاون خصوصی بارہ اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشق آوان کا کہنا تھا کہ ملتان میں جس نے قانون کو للکا رہا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہم نہیں چاہتے تھے کہ معصوم شہری اپوزیشن کی خواہشات کی بھیٹ چڑھ جائیں فردوس آشق آوان نے کہا کہ ہمیں اطلاع تھی کہ ملتان میں پولیس کے روکنے پر کارکنوں نے ڈنڈے برسانا تھے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربرا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم نیب جیسے احتسابی دارے کو تسلیم ہی نہیں کرتے مولانا فضل الرحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم تو ایسے احتسابی ادارے کو تسلیم ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ تو خود رشوت کا دا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنوں اور قریبے رفقہ کو نیب کے نوٹس کردار کشی کی روایت مہم ہے نیب کے نوٹس کی کوئی قانونی اہمیت ہی نہیں ہے مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ قومی احدث سیاب بیورو نے رانہ سناولہ کے خلاف ذرے انتبا کے سامات کیلئے مقرر کرنے کے لئے درخواست دائر کر دی نیب کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رانہ سناولہ دس ماہ سے اساسوں کے کیس میں زمانت پر ہیں درخواست میں استعداء کی گئی ہے کہ رانہ سناولہ کی درخواست زمانت کو سامات کے لئے مقرر کیا جائے رانہ سناولہ کی درخواست زمانت سن کر فیصلہ کیا جائے ملیٹر میں آکے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سیشن کور لاہور میں کیپٹن ریٹارڈ سفتر کے خلاف اشتیار انگیز تقریر کیس کی سامات عدالت نے کیپٹن ریٹارڈ سفتر کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی کیپٹن ریٹارڈ سفتر کو آٹھ جنوری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا جوڈیشل مجسٹریٹ حافظ نفیس نے کیس پر سامات کی کیپٹن ریٹارڈ سفتر کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر میں کہا گیا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میں بھی کرونا مصبت آیا صحت مند ہوتے ہی عدالت میں پیش ہو جاؤں گا محمد سفتر کے خلاف اشتیار انگیز تقریر کا مقدمہ تھانا اسلام پورا میں درچ ہے شہر قائد سے آپ کو اپٹیٹ کریں تو کراچے میں سٹیل ملک کے برطرف ملازمین کا دھرنا ختم ہو گیا اب ڈاؤن ٹرینوں کی عام درف بحال سٹیل ملک کے برطرف ملازمین کے دھرنے کے باعث ٹریک اپ ڈاؤن بند رہا اندرون ملک کے چودہ مسافر گاڑیاں متاثر ہوئیں حکومتی کوششیں رنگ لے آئیں کراچے میں سٹیل ملک کے برطرف ملازمین نے دھرنا ختم کر دیا جس کے بعد اپ ڈاؤن ٹرینوں کی عام درف بحال ہو گئی سٹیل ملک کے برطرف ملازمین کے دھرنے کے باعث ٹریک اپ ڈاؤن بند رہا اندرون ملک چودہ مسافر گاڑیاں متاثر ہوئیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے لاہور سمیت صوبے بھر میں پرانی اور کھٹارا پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی کابینہ سب کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس میں اس کا فیصلہ ہوا حکومت نے کھٹارا گاڑیوں کی ریجسٹریشن منسوک کر کے اور محکمہ اقصائز کو اگاہ کر دیا محکمہ ٹرانسپورٹ نے یہ فیصلہ شہریوں کے تحفظ کے لئے کیا ہے اور حکومت نے کھٹارا گاڑیوں کے ریجسٹریشن منسوک کرنے کے لئے محکمہ اقصائز کو بھی آگاہ کر دیا ہے حکومت کے مطابق ایسی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے ریجسٹریشن منسوک کر دی جائے جو ایک لاکھ کلومیٹر ارے چل چکی ہوگی گوونر پنجاب چودری سرور کہتی ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر حکومت اور اپوزیشن سمیت سب ایک پیج پر ہیں بھارتی پوچ نے کشمیروں کا امن اور سکون برباد کر دیا مودی کشمیریوں کی زمین چھن کر ہندووں کو آباد کر رہا ہے مودی اور بھارتی افواج دہشت گرد ہے دنیا نوٹس لے گوونر پنجاب چودری سرور سے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے ملاقات کی لوسی پر بھارتی فائرنگ اور کشمیر میں مظالم کی شدید مضمت کی گوونر پنجاب چودری سرور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر حکومت اور اپوزیشن سمیت سب ایک پیچ پر ہیں بھارتی فوج نے کشمیروں کا امن اور سکون برباد کر دیا ہے مودی کشمیروں کی زمین چھین کر ہندووں کو آباد کر رہا ہے مودی اور بھارتی افواج دہشت گرد ہے دنیا نوٹس لے کراچی میں جپان کے کانسل جنرل توشی کازو ایسو مورا کا سرکلر ریلوے منصوبے کا دورہ ٹرین پر سفر کیا اور سالوں بعد کے سی آر کا پہیا چلنے پر خوشی کا اظہار کیا مستر توشی چار سال سے زائد ارسل سے کراچی میں کانسل جنرل جاپان تائینات ہیں وہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں ہیں اور یہاں کے معاشرتی سیاسی اور معاشی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اردو زبان پر عبور رکھنے والے جاپان اسے پارتکار کو شہر کے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ کراچی سرکلر ریلوے کی منصوبے میں گہری دلچسپی رہی مستر توشی کازو وزشتہ دنوں کراچی سرکلر ٹرین چلنے کی خبروں پر پر مسترد نظر آئے وہ کیسی آئر کا پہیہ چلتی ہی ٹرین پر سفر کرنے کے لیے بیٹ شہن تھے فنکار برادری انصداد پولیو اگاہی مہمے پیش پیش فنکاروں کا ماننا ہے کہ پولیو ویکسین بچوں کو پلائیں تاکہ وہ عمر بھر کی معذوری سے بچ سکیں اسی پر دیکھتے ہیں شجرودین کی اے ریپورٹ انصداد پولیو مہمے حکومت کے ساتھ ساتھ فنکار بھی پیش پیش فنکاروں کی جانب سے لوگوں کو اپنے بچوں کو انصداد پولیو سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنے میں مدد کرنے کی اپیل کر دے اداکار راشد محمود نے کہا کہ والدین کا فرض ہے کہ پولیو ویکسین بچوں کو ضرور پلائیں تاکہ عمر بھر کی معذوری کا سامنا نہ کرنا پڑے میرا سب والدین کیلئے پیغام میں کہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے ضرور بھی لائیں اور ان کو عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رکھئے اداکارہ ہنہ ملک نے کہا کہ پولیو کا مرز دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے پاکستان اور کچھ ایشین ممالک میں ابھی بھی بے اختیاطی کی وجہ سے پولیو کے کیسز ہیں پولیو کا مرز دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے پاکستان اور پاکستان کے علاوہ چند ایسے ممالک ہیں جن میں ابھی بھی یہ مرز پائے جاتا ہے تو میں تمام پیرنٹس سے گزارش کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور پاکستان کو اس مرز سے محفوظ بنائیں اداکارہ زارہ ملک کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ وہ کسی بھی جسمانی کمزوری سے بچ چکیں میری آپ سب پیرنٹس ایک ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کو اس خطرناک بیماری سے دور رکھیں میری آپ سب پیرنٹس سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو جیسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھیں اور ان کا خیال رکھا جائیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں پاکستان کی کچھ علاقوں میں ابھی بھی بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے شجر الدین ٹی وی ٹوڈے لہو اور اب بعد سونگ کے سلطان کی قومی کرکر ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کراچی میں ساحل کی صفائی دیکھ کر خوش ہو گئے کہا کوئی دوسرے ملک سے بھی آئے تو اسے ہم اب یہاں سیرو تفریق کے لیے لا سکتے ہیں وسیم اکرم نے اپنے مختصر ویڈیو پیغاہ میں کہا کہ مبارک ہو سب کو کیا زبردست صفائی کی گئی ہے سمندر کیڑھو نے کہا کہ ایک انٹونمنٹ پورٹ کلیکٹن کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر کراچی کے لوگوں کو بہت مبارک ہو وسیم اکرم نے کراچی کے لوگوں پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ جو سمندر پر گند ڈالتی ہیں وہ کراچی کے نہیں ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں وہ یہاں کے نہیں تو پھر لوگ چاند سے آتے ہیں وسیم اکرم نے کہا کہ سفائی کے بعد یہ سمندر لگ رہا ہے کہ کوئی کوئی دوسرے ملک سے بھی آئے تو اسے ہم یہاں سیرو تفریق کے لیے لا سکتے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے بارش برسانے والا سسٹم ملک میں داخل ہونے کو تیار سات اور آٹھ دسمبر کو ملک کے اکثر علاقوں میں بارش ہوگی جس سے سردے کے شدت میں اضافہ ہو جائے گا ملک میں چند روز کے وقفے کے بعد بارش کا ایک نیا سلسلہ بادل برسائے گا محکمہ موسمیات نے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے کے دوران ملک کشمیر گلگت بلدستان اور بلائی خیبر بختونخواہ میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ موسم شدید سرد رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہوگا اور اب خبریں عالمی منظرنا میں سے عالمی افقت سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طعی بردوان نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ویکنڈ لوگ ڈاؤن اور رات کو کرفیو کا اعلان کر دیا ہے ترک صدر رجب طعی بردوان نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا آگاس جمعے کی رات نو بجے سے ہوگا جو پیر کی صبح بانچ بجے تک جاری رہے گا روزانہ کا بنیاد پر بھی رات کا کرفیو نافذ ہوگا شہریوں کو رات نو سے صبح بانچ بجے تک گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی تو ناظرین نیو یارک میں سکھوں کا احتجاج بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک اور حکومتی پالسیوں کے خلاف نارے لگائے گئے ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے خلاف نیو یارک میں سکھوں نے ہندوستانی کانسل خانے کا گہراؤ کیا مظاہرین نے تمام رکاوٹیں توڑ کر کانسلیٹ کا گہراؤ کیا جس کی وجہ سے کانسل خانے کا عملہ محسور ہو گیا مظاہرین نے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک اور حکومتی پالسیوں کے خلاف نارے لگائے پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور اپنی مقررہ جگہ واپس جانے کی اپریل بھی کی مزید آپ کو بتائیں کہ بھارتی حکومت اور کسانوں کے درمیان احتجاج جاری رکھنے کا بھی عظم کیا گیا ہے بھارتی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جس کے بعد کسانوں نے احتجاج جاری رکھنے کا عظم کیا ہے کسانوں کے اس احتجاج کو عالمی سطح پر بھی حمارت حاصل ہوگی کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹریڈو کی طرف سے بھارت میں ذرائع اصلاحات کے حوالے سے کے خلاف ذراپہ احتجاج کسانوں کی حمارت کرنے پر بھارتی حکومت نے رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر ضروری قرار دیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹریڈو نے اپنے بیان میں بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی کشیدگی پیدا ہو گئی کیونکہ کینیڈا میں بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود ہے جرمنی کے مغربی شہر میں ایک گاڑی سے متعدد افراد کو کچلنے کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور پندرہ سے زائے سخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے ہلاک ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے پولیس کے مطابق کیاون سالہ شخص نے اپنی کار سے متعدد افراد کو کچل دیا جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا چین کا خلائی مشن قمری نمونے اکٹھا کرنے کے لیے چاند پر اتر گیا امریکہ اور روس کے بعد چین چاند کی تسخیر کرنے والا تیسرا ملک بن جائے گا چینی خلائی اداری نے فاج کے تحت اپنی اس خلائی پروگرام پر اربو ڈالرز لگائے ہیں چین دوہزار بائیس تک انسان بردار خلائی اسٹیشن قائم کرنے کے علاوہ چاند پر انسانوں کو بھیجنے میں کامیاب ہو جائے گا غیر ملکی میڈیا کے مطابق موجودہ مشن کے ذریعے چاند کی چٹانوں کے دو کلو گرام نمونے حاصل کیے جائیں گے اس طرح امریکہ اور روس کے بعد چین چاند کی تسخیر کرنے والا تیسرا ملک بن جائے گا اور اب خبریں کھیلوں کے میدان سے پاکستان کرکیڈ ووڈ کے چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے کہا ہے کہ جب تک وہ اور احسان مانی ووڈ میں موجود ہیں بابر آزم قومی ٹیم کے کپتان رہیں گے ایک انٹرویو میں چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے کہا کہ کرونا کے بھڑتے کیسز کے باعث آئندہ سال ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ بھارت سے متحدہ عرب امارات منتقل ہونے کا بھی امکان ہے تاہم صورتحال اپریل تک لیئر ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ میگا ایونٹ کو لے کر بے یقینی کی صورتحال برقرار ہے کیونکہ کرونا بھارت میں بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے ہو سکتا ہے ورلڈ کپ بھارت سے منتقل ہو جائے وسیم خان نے کہا کہ پی ایس ایل سکس کا ٹرافٹ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگا اور ایونٹ کا انعقاد فروری میں شیڈیول ہے مزید آپ کو بتائیں کہ سابق ٹیسٹ کرکٹر مارٹن سینڈن نیوزی لینڈ کرکٹ کے نئے چیرمن ملتخب ہو گئے ہیں سابق کے وی بولر مارٹن سینڈن نیوزی لینڈ بورڈ میں چیف اگزیکٹیف کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں گریگ بارکلی کے آئی سی سی کے چیرمن کے عہدے پر فائز ہو جانے کے بعد سے چیرمن کے سیٹ خالی تھی گریگ بارکلی ماروک کمرشل لاہر اور دوہزار بارہ سے نیوزی لینڈ کرکٹ کے لیے بطور چیف اگزیکٹیف کام کر رہے تھی ان کی بطور چیرمن آئی سی سی تکروری بھارت کے ششناک منوبر کی جگہ پر ہوئی تھی اور اب خبری انٹرٹینمنٹ کی رنگا رنگ دنیا سے موسیقی